آج دو بہت اہم پیشرفت سامنے دیکھنے میں آئی ہیں ایک طرف تو پاکستان سے خیاتریوں کے لیے کرتار پور رہداری کا افتتہ کرنے جا رہا ہے دوسری طرف انڈین سپریم کورٹ نے ایودیا کی متنازع زمین پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس فیصلے کے آتے ہی پاکستان کے فورنڈ منسٹر شام حیمود قریشی نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تو میڈ نویمبر میں آنا تھا اور اس کو آج کی تاریخ ملانے کا اہم مقصد یہی لگتا ہے کہ اس کو کرتار پور رہداری کے ساتھ کسی طرح سے متنازع بنایا جائے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایودیا کی زمین کا معاملہ بہت سالوں سے متنازع ہے جس پر ہندو اور مسلم کئی دفعہ آپس میں بھڑ چکے ہیں لڑ چکے ہیں اور کئی لوگوں کی جانیں اس میں جا چکی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد ہندو پنچائت کے چیف سربراہ پریتم داس صاحب جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس پورے معاملے کا آج جو یہ فیصلہ آیا ہے اس پر ہندو کمیونٹی کا ہندو برادری کا اصل میں موقف ہے کیا تو سر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس پر ہندو برادری کتنے سالوں سے انتظار کرتی آئی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے جو رہنے والے جو ہمارے ہندو برادری ہیں ان کا کیا اس پر ریاکشن ہے دیکھیں پہلے تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بابری مسجد تھی وہ کئی سو سالوں سے تین چار سو سالوں سے بنی ہوئی تھی تو یہ ایک ملک کا جو ہے وہ نیشنل ہریٹیج ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نیشنل ہریٹیج کو جو ہے تباہ کرنا بزات خود جو ہے وہ ایک غلط ہے اور کسی لیاز سے بھی صحیح نہیں ہے پاکستان کے ہندو سارے جو ہے وہ اس کے مخالف ہیں جو بابری مسجد کو جو ہے شہید کیا گیا اس سلسلے میں سارے پاکستان کے ہندو جو ہیں وہ اس اقدام کو جو ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس میں یہ آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سلسلے میں تو وہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ایسے لگتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی آزاد نہیں ہے اور وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے آج کی تاریخ چنی ہے جبکہ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ایک فراخ دلی کا مظہرہ کیا جا رہا ہے کہ سکھ کمیونٹی کے لیے کرتارپور کوریڈار جو ہے وہ اس کا استطاع ہمارے وزیر اعظم پرائم سٹر عمران خان جو ہے وہ آج کرنے جا رہے ہیں تو اس کی اسی دن یہ فیصلہ سنانا یہ مطلب اس اہمیت کو کم کرنا ہے یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے اور جو بابری مسجد کو گرایا وہ بھی ٹوٹلی غلط ہے ہم اس کو شروع دن سے جو ہے ہم اس کے مخالف ہیں اور ابھی آج جو فیصلہ ہے اس کے بھی مخالف ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے ایک تو صحیح نہیں سنایا چونکہ جو آپ کا نیشنل پاکستان میں جو ہے وہ ہندووں کے جو مندر ہیں پرانے مندر ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے یہ نیشنل ہیریٹیج ہے ان کو کھولا جا رہا ہے تو وہ ہندوستان میں جو ہے وہ سیکولر بنتے ہیں اور وہ جو پرانے جو نیشنل ہیریٹیج ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں ان کو گرا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تین چار ہندو ایک متاثب گروپس ایسے ہیں جو اس طرح کے اقدام کر کے ہندو اور مسلمان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور اس سے جو ہے نقصان انڈیا کو ہوگا کہ انڈیا ٹوٹ جائے گا اس طرح سے بہت شکریہ سر اس میں ایک میں واضح یہ بھی کرتی چلوں کہ سپریم کورٹ کا جو ابھی تک تفصیلی ججمنٹ ہے وہ ویب سائٹ پر ان کے موجود ہے اور ابھی تک اس حوالے سے ڈیولپمنٹس آ بھی رہی ہیں کہ کس طرح سے کون ریاکٹ کر رہا ہے ساتھ ہی میں پاکستان میں ابھی تک اس طرح سے سڑکوں پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیکھا گیا ہے لیکن اس میں گورمنٹ جہاں ایک طرف تو اس فیصلے کی بہت زیادہ مزمت کر رہی ہے اسی جگہ دوسری طرف وہ لوگوں کو پرامن رہنے کی بھی تمبی کرتی جا رہی ہے